مکہ منتری ہونے کے باوجود بیہار کے حالات اتنے بتر ہیں کیوں بیہار میں انفرسٹرکچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کیوں بیہار میں اپراد ابھی تک نیانترت نہیں ہوا کیوں برشتہ چار کی دین بیہار کی ہر یوجنا چڑھتی ہے جہاں ایک طرف پل ہوا میں گرتا ہے تو وہیں دوسری طرف بان کو چوہے کتر جاتے ہیں ایل جی پی کے نیتا اور سانسا چراک پاسوان نے بیبکشی دلوں کی پتنا میں ہوئی بیٹھ کے بعد بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار پر زوردار حملہ بولا ہے انہوں نے ایک بیڈیو سندیز زاری کر بیبکشی دلوں کی نیتاؤں سے نیتیش کمار سے سوال پوچھنے کو کہا ہے جہاں ایل جی پی کے نیتا اور سانسا چراک پاسوان نے بیبکشی دلوں کی جو بیٹھک ہوئی ہے پتنا میں ہوئی ہے جس میں جو پندرہ پارٹیوں کی لوگ شامل ہوئے ہیں اس بیٹھ کے بعد بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار پر زوردار حملہ بولا ہے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو انسان پردیس نہیں سمال سکتا وہ کیندر کے سپنے دیکھ رہا ہے ہم آپ کو سنائیں گے دیکھیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں چراک پاسوان سنیں دیکھچانس ایڈو ٹیک لائے ہے دیکھچانس سی لرننگ ہے بنے دیکھچانس کا چینل پارٹنر اور ارن کرے لاکھوں روپے پرتیم مہینے چینل پارٹنر بننے کے لیے وزٹ کرے www.dikshans.com آج پناہ وپکش کو ایک جوٹ کرنے کا پیاس مکہ منتری نیتیش کمار جی کے دوارہ کیا گیا میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی وپکشی دل کے نیتا بیہار آئے ہیں وپکش کو ایک جوٹ کرنے کی سوچ کے ساتھ وہ سب سے پہلے مکہ منتری نیتیش کمار جی سے سوال پوچھیں وہ مکہ منتری بھی ان سے سوال پوچھے جن کے راجیوں میں سب سے زیادہ بیہاری یوہ جاتے ہیں سکشاک لے روزگار کے لیے وہ پوچھیں مکہ منتری نیتیش کمار جی سے کیوں اٹھارہ سال سے مکہ منتری ہونے کے باوجود بیہار کے حالات اتنے بتر ہیں کیوں بیہار میں انفرسٹرکچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کیوں بیہار میں اپراد ابھی تک نینترت نہیں ہوا کیوں برشتہ چار کی دین بہار کی ہر یوجنا چڑتی ہے جہاں ایک طرف پل ہوا میں گرتا ہے تو وہیں دوسری طرف بان کو چوہے کتر جاتے ہیں یہ سوال مکھے منتری نتیش کمار جی سے ان تمام وپکشی دلوں کے نیتاؤں کا پوچھنا ضروری ہے پوچھے ان سے کہ جہاں ایک طرف آپ دیش کا نترت کرنے کی آپ سوچ رکھ رہے ہیں تو وہیں کیوں آپ کے پردیش کے حالات اتنے بتر ہیں کیوں یہاں پہ تین سال کا ڈگری کا کوس پانچ پانچ چھے چھے سال تک جاتا ہے کیوں سواس کے حالات یہاں پر اتنے خراب ہیں کیوں کسانوں کے حالات اتنے خراب ہیں کیوں مزدوروں کے حالات اتنے خراب ہیں جن مکھے منتری کے پاس اپنے راجے کو وکسط کرنے کی کوئی سوچ نہ ہو وہ دیش کا نترت کرنے کی سوچ رکھتے ہیں یہ اپنے میں بہت حاسیاسپد ہے اور مکھے منتری جی کی نترت شمتہ پہ بہت بڑے پرشنچن کھڑا کرتا ہے دکھانس ایڈو ٹیک لائیا ہے دکھانس ڈیجیٹل کلاس دکھانس ڈیجیٹل کلاس کا اپیوکر شاتر بنا سکتے ہیں پڑھائی کو بہت آسان اور مزیدار دکھانس ڈیجیٹل کلاس کو اسکول میں بیٹھ کر دیکھنا ہے تو پینڈرائیب اور سمارٹ ٹی وی بنے گا صحیح مادھیم چلیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ دکھانس ڈیجیٹل کلاس کا فی اسٹرکچر کیا ہوگا نرسری سے لے کر یوکے جی کے لیے سات ہزار نرسری سے لے کر دوسری کخشا کے لیے بارہ ہزار نرسری سے لے کر پانچوی تک کے لیے اٹھارہ ہزار نرسری سے لے کر آٹھوی تک کے لیے چوبیس ہزار نرسری سے لے کر دسوی تک کے لیے تیس ہزار اگر آپ کو ڈیمو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دکھانس ڈیجیٹل کلاس کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو